پی ٹی وی نے بھارتی برادکاسٹرز سے معاہدہ کر لیا ذرائع کے مطابق پی ٹی وی کی جانب سے بھارتی برادکاسٹرز کو کی جانے والی ادائیگی پر ان سی او سی کے اجراح کی منظوری بھی دی گئی پی ٹی وی نے معاہدے کے تحت بھارتی برادکاسٹرز کو چھے لاکھ باتیسہزار پانچ سو ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے پی ٹی وی نے بھارتی برادکاسٹرز سے معاہدہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی وی کے جانب سے بھارتی برادکاسٹرز کو کی جانے والی ادائیگی پر این او سی کے اجراح کی منظوری بھی دی گئی پی ٹی وی نے معاہدے کے تحت بھارتی برادکاسٹرز کو چھہ لاکھ بتیس ہزار پانچ سو ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے جبکہ اس پر این او سی کے اجراح کی منظوری بھی دی گئی ہے پی ٹی وی نے بھارتی برادکاسٹرز سے معاہدہ کر لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی کی جانب سے بھارتی برادکاسٹرز کو کی جانے والی ادائیگی پر این او سی کے اجراح کی منظوری بھی دی گئی ہے پی ٹی وی نے معاہدے کے تحت بھارتی برادکاسٹرز کو چھے لاکھ بتیس آزار پانچ سو ڈالرز کی ادائیگی بھی کرنی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی وی نے بھارتی برادکاسٹرز سے معاہدہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی وی کے جانب سے بھارتی بروڈکاسٹرز کو کی جانے والی ادائیگی پر این نو سی کے اجراح کی منظوری بھی دی گئی ہے سینئر تذیعہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بخاری صاحب پی ٹی وی نے بھارتی بروڈکاسٹرز سے معاہدہ کیا ہے کیا کہیں گے سوالے سے اس طرح ان کی اکل ماتن ہی کیا جا سکتا ہے جو حالک پھار پھار کے پرائمیسٹرز سے لے کے نیچے تک کے جو سپوکس پرسن ہیں صبح سے شام تک کہتے رہتے ہیں نوازنٹ کمپنی جو ہے وہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے جو اس کے سنگ پر فیصلے ہو رہے ہیں نہ متعلقہ وزارت کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے نہ اس کی کوئی پبلک میں اس کا تحصہ ہوا اور چپ کر کے خاموچی سے بھی نے کہتے میں پیدا کر لیا ہے ایک دشمن ملک کے ساتھ میری دشمن سے بلکل باتاتا رہے ہیں اور اس طرح کے ابھی طرح فیصلے نکلیں گے ابھی جو یہ بیعث چند رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسین کرنے کے لیے حکوم کی ہوئی ہے یہ پتہ چلے گا یہ سب کچھ اندر خاتے جو ہے وہ ہو رہا ہے اسی طرح ہندوستان جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن نمبر وان ہے یہ سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو اس کا ایجنڈا فالو کرنے کا الزام دیتے ہیں یا راک کا ایجنٹ ہونے کی بات کرتے ہیں کام سارے خود وہ کر رہے ہیں جو ایجنٹ اور غلام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں میری سمجھتے ہیں بلکل بالاتار ہے کہ اس قسم کے فیصلے اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے کون ہے جو یہ فیصلے کروا رہا ہے عمران خان صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آکے اوام کو کانفرنٹس دے کے بتائیں کہ اس معاہدہ کا کیا فائدہ ہے پر اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو سپوس کرنا چاہیے کون ہے اس قسم کے فیصلے پیچھے سلیم بحاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو کشمیر کے معاملے پر بھارت اور پاکستان میں موجودہ صورتحال ہے سیز فائر کی آئے روز خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس سیچویشن میں جس طرح بھارت نے مختلف چیزوں میں انکار کیا ہے پاکستان کے ساتھ جیسے وہ کرکٹ سیریز نے ہی کھیلتے یا اور دوسرے معاملات ہیں تو پاکستان کو بھی ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے ہم ان چیزوں پر غور اسی صورت سے کر رہے ہیں اگر ہم انڈیپینڈنٹ اور خود مختار ہوں اگر ہم نے اپنے آقاؤں کے دیے ہوئے حکامات کی تعمیل کرنی ہے تو پھر اسی قسم کے محسلے ہوں گے یہ بہت شرمناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے لائن اف کنٹرول کے اوپر بھارت ہر روز خلاف ورزی کر رہا ہے جس طرح سے پوری دنیا میں ہمارے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہاں اس کے برعاق ہم اس قسم کے معاہدے کر کے اپنے دشمن کو فید کر رہے ہیں میں تو ایمانداری سے یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ حکومت کے ٹاپ من کو امران خان کو چکے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ کس کی اتھارٹی سے کس کے کہنے پر کس کے حکامات کی تعمیل کے طور پر اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ ہندوستان سے کیے جا رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا اپوزیشن تو بتا نہیں یہ ثابت کر بائیں گے کبھی کہ نہیں کہ ایجنٹ ہے یا نہیں بھارت کی لیکن کشمیر کے حوالے سے جو مجرمانہ خاموشی ہے اور یہ اس قسم کے خفیہ معاہدے ہیں اس سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ شاید را کی ایجنٹ اور ہندوستان سے سب سے بڑی دوست ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے